صداقت صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مجھے فرمائیے گا کہ یہ جو پرائی منسٹر کا ایک سٹانس ہے انٹی کرپشن پہ وہ ڈٹے میں ہے کہ جی یہ میں کرپشن کے حوالے سے کرپشن سے پاکستان کو پاک پاک کروں گا اور جتنے بھی پولیٹیشنز انہوں نے کرپشن کیا ان کو آئی ویل ٹیک ٹو دی ٹاسک یہ مفتہ اسماعیل جو بات کر رہے تھے کہ پوری کابینہ کنونسٹ تھی ان بتیس امینڈمنٹس کے اوپر جو نیاب قانون میں ترامیم کے حوالے سے اوپوزیشن نے دی دی صرف پرائی منسٹر نہیں مان رہا تھا کیا یہ بات درست ہے شام صاحب بہت شکریہ جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائی منسٹر کا بڑا کنسسٹنٹ سٹانس ہے انٹی کرپشن پہ تو صرف پرائی منسٹر کا نہیں تحریک انصاف کی جو سیاسی برث ہے اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلن کی کرپشن پرم ٹاپ ٹو باٹم ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے اور وہ اتنے زیادہ ان کا معاملات ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا اعتصاب بھی نہیں کر سکتے جب بھی اعتصاب ہوا وہ صرف ایک دوسرے کو ویکٹمائز کیا کبھی زرداری صاحب نے کہا کہ میری کسی نے زبان کارٹی ہے اور انہوں نے شہباز صاحب نے کہا کہ وہ ان کا پیٹ پھاڑیں گے وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے کہا کہ یہ درندے ہیں یہ انسان نہیں ہیں یہ معاشی درندے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے یہ چور ہیں اور ان کو ہم نے اعتصاب کرنا ہے لیکن پوری قوم نے یہ اندازہ لگایا کہ چونکہ ان کا اپنا ریکارڈ بڑا ٹینٹڈ ہے سب نے یہاں سے لوٹ مار کی ہے ان سب نے پیسے باہر لے کے گئے ہیں زرداری صاحب کی بھی پوری دنیا میں پراپٹیز ہیں نواز شریف صاحب خاندان کی بھی جو بیسیکلی کوئی ان کے پاس لیگل ثبوت نہیں ہے لیکن ہر جگہ پر پراپٹیز ہیں عساگڈار صاحب جیسے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت بدنام ہوئے ہیں ان کی پراپٹیز ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک دوسرے کا اتصاب نہیں کر سکتے یہ صرف اس طرح کی گیمیں کر سکتے لوگوں نے عمران خان کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا شروع کیا پی ٹی آئی کے گراف بڑھتے بڑھتے پہلے الیکشن میں پہلے الیکشن میں پہلے سیٹے ملین اور اکلے الیکشن میں ہم گورنمنٹ گیا گیا لہٰذا عمران خان صاحب ماضی کی بات سب کو پتہ ہی آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک جو بات آپ نے کی نا صداقت عوائسی صاحب ایک اتراز ہے مجھے آپ نے جو گفتگو کی آپ نے اس میں کہا کہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے پوری پی ٹی آئی اس بات کے اوپر کنونسٹ ہے پوری پی ٹی آئی میں تو اس وقت آپ کے فائننس منسٹر حفیظ شیخ بھی شامل ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناب کا نوٹس ہے جو حفیظ شیخ صاحب کو گیا ہے دوسری دفعہ اور ابھی زبر یہ ہے کہ تیسرا نوٹس بھی جائے گا پہلی دفعہ ناب نے ان کو بلایا تھا اٹھائیس اکتوبر دوہزار بیس کو کہ آئیں اور سوالوں کے جواب دیں مبینہ طور پر کرپشن گیارہ اشاریہ ایک د پانچ ملین ڈالرز کی کرپشن کے حوالے سے کہ جی آپ پہلے جب فائننس منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تو تب یہ کرپشن ہوئی تھی اور ان کو بلایا گیا اٹھائیس اکتوبر دوہزار بیس کو لیکن وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب وہاں پر پیش نہیں ہوئے اب دوبارہ انہوں نے بلایا میں پڑھ دیتا ہوں تو یہ آپ کی باقی لیڈرشپ کے حوالے سے تو نیب نوٹسز بھیج رہی ہے یہ دوسرا نوٹس تھا جس پہ وہ نہیں گئے ہیں تو آپ ساری پی ٹی آئی کی بات نہ کریں میرے ساتھ دیکھیں آپ کا یہ جو آپ نے یہ کیس سامنے لے گئے ہیں یہ بڑی زبردست ہے ڈاکیمنٹ آپ لے گئے ہیں یہی اس کی ایویڈنس ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں تحریک انصاف کا کوئی کتنا پیارا بھی ہے کوئی کتنا امپورٹنٹ بھی ہے کوئی کتنا ریلیونٹ بھی ہے اس کو بھی اگر اس کے کوئی ماضی میں کوئی ٹینٹڈ اس کا کوئی ٹرانزیکشنز ہیں یا کوئی اس کے پاس ایسٹس ہیں جو بیانڈ اس کے نون سورسز ہیں تو اس کو نیب کے نوٹسز جاتے ہیں جاتے رہیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاتھ سارے لوگ کلین ریکارڈ والے لیکن ہمارا لیڈر صاحب ہے ہمارے لیڈر کے لنڈن فلیٹ ہی اس دا فائلنس منسٹر ہی اس دا میمبر آف دا کیابنیٹ لیکن وہ پیش ہی نہیں ہو رہے نیب ان کو بلا رہی ہیں وہ جاتے نہیں ہیں اپوزیشن والوں کو تو فورن ارسٹ کر لیتے ہیں ان کو بلا رہے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں دیکھیں یہ ان کا ذاتی فیل ہے یہ ان کا ذاتی فیل ہے اچھا میں تو کومنٹ کر سکتا ہوں کہ ہر انڈیویجول کو عمران خان کے نیچے اپنا حساب دینا پڑے گا اور یہی تبدیلی ہے یہی فرق ہے چلی اپوزیشن کا ان کے خاندان خود کرپ تھے لہذا وہ کرپشن کے خلاف کوئی بات چلنے نہیں دیتے تھے لہذا یہاں پہ چلیے اجازت دیں مائزہ امید صاحبہ یہاں پڑے گا